اسلام علیکم ڈی ایسٹریننٹس آئیو آپ آپ چھک تھاک ہوں گے ہم سٹیم اور لیف میتھل اسمال کرتے ہوئے ڈیٹے کا موڈل تیار کریں گے ڈیٹے کے موڈل کے اندر ہم کلاس انٹرول بڑھیں گے کلاس بونٹری بڑھیں گے اور فریقونسی بڑھیں گے ٹھیک ہے جی ہم ٹیبل ڈراغ کرتے ہوئے نمبروں کو سیٹ کریں گے اس کی پوزیشن کو سیٹ کر کے دیکھیں گے جتنے نمبر آپ پر پاس ہوں گے اتنا ہی آپ کا فریقونسی کا سام آئے گا یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے آگے فردر پرسیڈ ہم سولف کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سٹیم اور لیف کی ڈیفنیشن کلیر کروا دیتا ہوں سٹیم کی ڈیفنیشن جو ہے وہ بیسیکلی جسے ہم پریویس کلاسز میں بڑھ گیا ہیں کائی دائی سینکڑا ایسے پڑھتے ہیں نام عطائی مطلب کہ جو یونٹ پہ ہوتا ہے نمبر اسے ہم سٹیم کہتے ہیں جو دھائی پہ ہوتا ہے مطلب کہ ٹین پہ ہوتا ہے اسے ہم لیف کہتے ہیں سمجھے گی بات کی تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس جتنے بھی نمبر ہیں سب سے پہلے جو آپ کے جو کوشنٹ کے اندر نمبر ہے وہ ہے سکس اور نائن سب سے چھوٹا نمبر جو میں پہلے دیکھ رہا ہوں سکس اور نائن کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں zero six اور zero nine لکھ سکتے ہیں تو میں نے کہا کیا جی سب سے پہلے دیکھیں میں نے سب سے پہلے stem کی definition کے حساب سے zero six اور zero nine وہاں سے میں نے zero pick کر لیا zero لکھ لیا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ کے ڈیٹے کے اندر لکھا ہوگا 12 14 15 16 اور 18 تو میں نے کہا کیا وہاں سے stem کی definition کے حساب سے میں نے کہا کیا one کو pick کر لیا کیونکہ one کمان two کے سامل ہوں گا 12 14 اور 15 اور 16 اور 18 دے گا پھر میں نے کہا کیا ٹونٹی ٹونٹی وان ٹونٹی ٹونٹی تھری اور ٹونٹی ایٹ سے میں نے کہا کیا ٹو پک کر لیا ٹھیک ہے پھر میں نے تھری پک کر لیا ٹھٹی ٹو سے ٹھٹی تھری سو ٹھٹی سیمن سے اور باقی جو نمبر بچے نا وہ لیف ہیں جیسے دیکھیں میرے پاس zero six اور zero nine کی بات کریں تو میرے پاس six اور nine جو ہے نا وہ لیف آگئے 12 اور 14 اور 15 اور 16 اور 18 میں اگر بات کریں تو eight six five اور four جو ہے نا دوسرا ten نمبر والا وہ میرے پاس کیا آگیا ہے لیف آگیا وہ میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے بعد میں کیا کہ یہ ڈیٹے کو سینڈنگ کوٹر میں لکھنا ہے مطلب چھوٹے نمبر پہلے لکھنے اور بڑے بعد میں لکھنے آپ نے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے frequency table آپ نے ڈراغ کرنا ہے پی نمبر ٹو پہ جی اس میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے class interval کیا لینا ہے class interval میں نے کہا کیا اپنے پاس سے میں نے pick up کیا zero سے nine zero سے nine میں نے نا class interval pick up کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا کیا یہ class interval لینے کا طریقہ کار بھی ہے کہ اگر zero سے nine آپ نے لے لیا ہے نا اپنی مرضی سے zero سے nine دیکھیں سکس اور nine کو میں نے مندر نظر رکھے لیا ہے تو پھر آپ جو دوسرا interval لوگ ہیں وہ nine سے ایک نمبر زیادہ لوگ مطلب کہ ten لوگ ہیں ten تو پھر دیکھو zero سے nine اگر نمبر کون کریں zero سے nine ten بنتے ہیں تو پھر کیا کریں کہ ten اگر لیں گے تو nine ten تک جائیں گے ten سے nine ten بنیں گے ٹھیک ہے پھر 20 سے 29 30 سے 39 سمیلا کی بات کی پھر class boundaries نکال لیں گے یہ میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح کروایا تھا بڑی اچھی طرح آپ میرے lectures بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ٹھیک ہے class boundaries کیسے لیتے ہیں لیکن میں پھر بھی بتا لیتا ہوں آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے دیکھیں class interval کے اندر نا اوپر والی لائن اور نیچے والی لائن میں دیکھیں اوپر nine لکھا ہوا ہے last way اور نیچے ten لکھا ہوا ہے تو ten minus nine کتنا ہو جائے گا ڈوائیڈ کر دیں گے تو 0.5 آئے گا 0.5 میں نا 0.5 کو 0 میں سے minus کر دیں گے تو 0.5 اور nine میں پلاس کر دیں گے 9.5 ایسے ہی آپ سیم class boundaries بناتے جاؤ گے پھر آپ ٹیلی مارک لوگے ٹیلی مارک لینے کا طریقہ کر کیا ہوگا ٹیلی مارک لینے کا طریقہ کر ہوگا کہ zero اور nine کے between کون کون سے نمبر آتے ہیں zero اور nine کے between دیکھ لو اور یا ایسے دیکھ لو کہ جو آپ کی class boundaries ہیں class boundaries کے اندر دیکھ لو نمبر کون کون سے ہیں تو six اور nine جو ہے نا class boundary zero minus zero point five سے لے کر nine point five ہے تو اس کے between نمبر دیکھو کون کون ساتا ہے six اور nine آتا ہے تو وہ two time آتا ہے تو two نشان لگا دیئے میں نے پھر nine point five سے لے کر nineteen point five تک چلے جاؤ تو اس میں آپ نمبر دیکھو کہ نا گوھر سے تو آپ کو نا جو نمبر ملیں گے نا مطلب کہ یہاں تو کلاس انٹر کو دیکھتے جاؤ ٹین اور نائنٹین سے تو آپ کے پاس جو نمبر آئیں گے وہ آئیں گے پانچ دس اور تین تیرہ نمبر آئیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو پیچھے سے پاس جل جائے گا کون سے آئیں گے اس کے between ٹھیک ہے جی اس کے بعد مطلب رو نمبر جو two ہے نا وہ آپ گوھر سے دیکھئے گا وہاں پر تیرہ نمبر لکھے ہوں گا پیٹڈ بھی لکھنے یہ بھی میں clear کر دوں پھر نیچے لکھیں ٹویل میں اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ four ہیں وہ آپ نے دیان سے دیکھ لینے ہیں جو پی نمبر one ہے نا وہاں پر میں نے سارے لکھے ہوئے ہیں repeated ہیں سارے repeated بھی نمبر لکھنے آپ نے سارے دیان سے free frequency میں آ جاتے ہیں تیلی مارک دیکھیں پہلا نشان two کا ہے تو two آ گیا تیلی مارک کے اندر دیکھیں اچھا اور بعد clear کر دوں تیلی مارک چار لگا کے پانچ ماں اس کے اوپر slash لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تیرہ لگا دیا پھر بارہ اور پھر بعد میں four لگا دیا ٹھیک ہے اب frequency کا جو sum ہے نا وہ آپ کا thirty one ہونا جائے thirty one کا مطلب کہ جتنے آپ کے نمبر تھے نا given سوال کے اندر stem اور leaf کے اندر اتنا آپ کا sum ہونا جائیے تو sum ہوگا تو ٹھیک otherwise آپ کا سوال غلط ہے اوکے اللہ حافظ